بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں سب کو رمضان مبارک کا چوتھا روزہ مبارک ہو آج میں آپ کو رمضان مبارک کے چوتھے روزے کے بارے میں جو بتاؤں گی اور اس کے عمل کے بارے میں اور جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا بلکل وہی طریقہ آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی برکتیں اور فضیر لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا اور اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت ہوگی جب آپ کا روزہ چوتھا ہو یعنی نمبر چار روزہ ہو رمضان القریم کا تو بار نماز فضر بار نماز فضر جب آپ دعا کرنے لگیں اس سے پہلے سور فاتح چالیس مرتبہ آپ پڑھ لیں اور سجدے میں جا کر جو بھی آپ کے دل کی تمنہ ہے دعا ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں یقین مانے کہ آپ کا سر سجدے سے اٹھے گا بھی نہیں اور اللہ پاک آپ کی تمنہ دعا قبول و منظور فرمائیں گے جب جیسے ہی سور فاتح کے بعد یعنی فجر کے ادائی کے بعد نماز زہر آئے تو یا حیو یا قیون یا حیو یا قیون ایک سو تیس مرتبہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی آپ کے گھر میں پریشانی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ جو آپ سے خل نہ ہو رہا ہو تو اللہ کے حکم سے جب آپ یہ وضائف پڑھ کر دھوہ کریں گے تو انشاءاللہ تمام پریشانی ختم ہو جائیں گے لیکن مقصد آپ کا خاص ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا خاص مقصد ہوگا یعنی کہ آپ نے کوئی خاص مقصد کے لیے دلیے عمل کرنا ہے تو پھر اس کو ضرور اپنے روز مجھوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن رمضان مبارک میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت عظیم اور اس وقت بہت سی دعائیں فورم قبول ہو جاتے ہیں داد نمازِ عصر تین سو مرتبہ کنہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے کنہو اللہ احد اللہ سمد ومیلید ورامیورد ورامیکون اللہ قبول احد یہ آپ پڑھیں گے تو دیکھیں اللہ پاک نے جیسا کہ سب سے چھوٹی سورت سورہ کوسر ہے اس کے بعد سو اخلاص اس کی اتنی عظمت آئی ہے اتنی یہ عظیم سورت ہے جس میں پر ایک کائنات چکی ہے اللہ پاک نے اس سورت میں پرنے والی کو اکھر زیادہ عزت وقع اور فتبہ اتا فرمایا اگر کوئی اس سورت کو تین سے چار مرتبہ پڑھتا ہے تو پورے قرآن پاک کا سواب اس کو ملتا ہے تو آپ ان دنوں میں جب ستر مرتبہ سواب کی امید ہوتی ہے تو یہ عمل ضرور کریں اور ستر مرتبہ یعنی جب عام دنوں میں ہم یہ عبادت کرتے ہیں تو ایک مرتبہ کا سواب ملتا ہے لیکن جب ہم اس عبادت کو رمضان القریم یعنی رمضان المبارک کے دنوں میں کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ستر گناہ زیادہ سواب ملتا ہے تو سوچیں کبھی آپ نے پوری زندگی میں بھی اتنے قرآن پاک نہیں پڑے ہوں گے جتنے کے تین سو مرتبہ کن ہو اللہ احد پڑھنے پر آپ کو جس کا سواب ملے گا سوچیں اگر زندگی ہو یا نہ ہو اور رمضان القریم کے بعد دانہ خاصتہ اللہ نہ کرے زندگی ختم ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے کہ ہمارے جو نامائی مال ہیں وہ کتنا ملند ہوگا اگر ہم یہ وضائف ادا کریں گے اسی طرح جیسے ہی نماز مغرب آئیں تو سورہ وہ تینی سورہ وہ تینی وہ زیتونی یہ والی سورت ہے اور کیارہ مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ پوری زندگی جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا اور اس کی بدولت آپ کے پوری گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا بعد نماز اشاء سورہ مزم تین مرتبہ آپ پڑھیں گے سورہ مزم صرف تین مرتبہ آپ پڑھیں گے اور اس کا ایک سواب یہ ہے کہ جن لوگوں کے شادے نہ ہو رہی ہو یا جن کے جائز خواہشات ہوں اور وہ خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو پھر سورہ مزم اشاء کے ٹائم پڑھ کے تین مرتبہ اپنا روخ دروازے کی طرف کر کے پڑھیں یہ جس مقصد کے لئے پڑھیں لیکن روخ دروازے کی طرف ہو یا پھر جدر سے جہاں آپ پہ کام ہے اس سمت میں ہو تو زیادہ نایاب ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ رمضان کریم کی برکت سے آپ کے وہ ہجارتی پوری ہو جائیں گے اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں آج کے دن کے جتنے بھی وزائف تھے چھوٹے میں نے آپ کو بتا دیئے اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق اطاف رمائے مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور غریب و محتاجوں کو کبھی نہ بھولیں اجازت دیں اگر میری باتیں اچھی لگتے ہیں اور میرے وزائف اچھے لگتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اجازتیں اللہ حافظ سسکرائب کریں